ہاورا کے ریلوے سٹیشن میں ایک بیمار آدمی کو اگر آپ اس گیٹ سے ایمز کلانی ہسپٹل میں لے جاتے ہو تو وہ بیمار آدمی بیچ راستے میں ہی مر جائے گا تو سب سے سیپٹی طریقے سے ہاورا کے کس گیٹ سے اس بیمار آدمی کو نکالنا ہے اس ویڈیو میں اس کو آپ دیکھئے کچھ سمیہ کے پسچات آپ کا ریل گاڑی ہاورا کے ریلوے سٹیشن میں پہنچنے والا ہے اب آپ ہاورا ریلوے سٹیشن میں اترنے کے بعد آپ ایمز کلانی ہسپٹل میں ایک بیمار آدمی کو سب سے سرچی طریقے سے سب سے سیپٹی طریقے سے سب سے سستے میں کیسے لے جاؤ گے یا کچھ سمیہ پسچات آپ کا ریل گاڑی ہاورا کی جگہ پہ شیالدہ کے ریلوے سٹیشن میں پہنچنے والا ہے تو شیالدہ کے ریلوے سٹیشن میں اترنے کے پسچات آپ سب سے سرچی طریقے سے ایک بیمار آدمی جو آپ کے ساتھ ہے اس کو لے کر آپ آل انڈیا انسٹیٹوٹ آب میڈیکل سائنس کلانی میں آپ کیسے جاؤ گے اس ٹاپک پہ یہ ویڈیو ہے اس ویڈیو کو آپ پہلے دیکھئے اچھا لگ جانے سے لاسٹ میں آپ پردیپتہ بلاغر کو سسکائب جوڑ کیجئے گا ہورڑا کے ریلوے سٹیشن میں اترنے کے بعد آپ ایک بیمار آدمی کو لے کر گیٹ نمبر ایک یا گیٹ نمبر دو یا گیٹ نمبر تین سے کبھی بھی بہا نکلنے کی کوشش نہیں کروگے نہیں تو بہت بڑے مصیبت میں پڑ جاؤ گے اس کے جگہ پہ دو سپیشل گیٹ ہے جو بیمار آدمیوں کے لیے ایک دن سپیشلی بنا ہوا ہے اس گیٹ سے بہا نکلو گے اس سپیشل گیٹ کو پردیپتہ بلاغر آگے دکھانے والا ہے ہورڑا کے ریلوے سٹیشن میں پیٹ فاؤن نمبر آٹھ اور پیٹ فاؤن نمبر نو پیٹ فاؤن نمبر ایٹ اور پیٹ فاؤن نمبر نائن کی بیج میں ایک روڈ اے روڈ اور اس روڈ میں آپ پریپیٹ ٹاکسی پرائیویٹ کار آٹو سے بک کر کے آپ جو ہے ایمس کلیانی ہسپٹل میں بیمار آدمی کو لے کے جا سکتے ہیں لیکن یہی روڈ باہر نکلنے سے کیسے دکھائی دیتا ہے پردیپتہ بلاغر آپ کو دکھائے گا پیٹ فاؤن نمبر آٹھ اور پیٹ فاؤن نمبر نو کے وہ باہر سے سٹیشن کے باہر سے کیسے دکھائی دیتا ہے اس کو پردیپتہ بلاغر آپ کو دکھائیا ہے ایک اور ایسا روڈ ہے اس کو آپ دیکھئے ہاوڑا کے ریلوے سٹیشن میں پیٹ فاؤن نمبر اکیس ٹوئنٹی ون اور پیٹ فاؤن نمبر بائیس ٹوئنٹی ٹو کی پیچھ میں ایک روڈ ہے اس روڈ میں آپ پری پیٹ ٹیکسی آٹو بک کر سکتے ہیں یا پرائیویٹ کار سے آپ بہار ایمس کلانی جا سکتے ہیں لیکن پردیپتہ بلاغر آپ کو اس سے بھی سستہ کنفرم بائی بس آپ ایمس کلانی کیسے جاؤں گے ابھی اس ویڈیو میں پردیپتہ بلاغر آپ کو دکھانے والا ہے ایمس کلانی ہسپٹل جانے کیلئے آپ کو ہاوڑا کے ریلوے سٹیشن کے بہار جو ہے جو بس شیالدہ ریلوے سٹیشن کے اور جاتی ہے اس بس میں آپ کو بیٹھنا پڑے گا بس کے سٹارٹنگ پوائنٹ ای ہے اسے کنفرم آپ کو بیٹھنے کا جگہ مل جائے گا اور پھر یہ بس جو ہے بیس منٹ سے پچیس منٹ ٹوینٹ سے ٹوینٹی فائی منٹ کے اندر جو یہ ہے شیالدہ سٹیشن کے بس ٹاپیز میں اتار دے گا آپ بس ٹاپیز سے اتار چکے ہو یہاں سے دس منٹ ٹین منٹ واکنگ کر کے جانے سے پیدل جانے سے آپ شیالدہ سٹیشن پہنچ جاؤگے شیالدہ سٹیشن پہنچنے کے بعد آپ شیالدہ سٹیشن کے انکواری میں پوچھئے کی کون سا لوکر ٹین کلانی ریلو سٹیشن میں جائے گا ہر ایک ایک گھنٹے میں کلانی لوکر ٹین جاتا ہے جس لوکر ٹین میں آپ کو سٹارٹنگ میں بیٹھنے کا جگہ مل جائے اس لوکر ٹین میں آپ بیٹھ جائیے یہ لوکر ٹین جو آپ کو ہے ایک گھنٹہ بیس منٹ وان وار ٹوینٹی منٹ کے اندر آپ کو یہ کلانی ریلو سٹیشن میں آپ کو اتار دے گا پدیپتہ بلوگر آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہا ہے اب اور ڈیٹیل میں دکھائے گا دیکھئے شیالدہ سے کلانی ریلو سٹیشن کے پہنچنے کے پہلے ریلوے ٹین میں ایناؤنس کر دے گا کہ کلانی سٹیشن آ رہا ہے آپ اترنے کے لئے تیار ہو جائیے آپ بیمار آدمی کو لے کر کلانی ریلوے سٹیشن میں اترنے کے لئے گیٹ کے ٹین کے بوگی کی گیٹ کے پاس آپ بیمار آدمی کو لے کر کھڑے ہو جاؤ گے اترنے کی تیاری کرو گے ٹین کلانی سٹیشن کے اندر جو ہے اندر گھس رہی ہے اور کچھ ٹائم بعد یہ ٹین اتر جائے گا یہاں سے سٹیشن میں اتر کے آپ شیئر آٹو کر کے کلانی ایمس ہسپٹل میں آپ جانے والے ہو اب آپ ٹین کو رکھنے کا انتظار کیجئے کچھ ٹائم بعد ٹین اتر جائے گا آپ اس کے بعد آپ نیچے اتر جاؤ گے اور یہاں سے کسی بھی انسان سے پوچھئے کہ شیئر آٹو کہاں ملتا ہے اور شیئر آٹو سے آپ کلانی ایمس ہسپٹل جاؤ گے ویڈیو اچھا لگنے سے پردیتا براغر کو لائک اور سسکراب جرور کیجئے گا کلانی ریلوے سٹیشن میں اترنے کے بعد سب سے پہلے یہ سوچئے کی اس بیمار آدمی سکھ آدمی کو لے کر میں شیئر آٹو سے کلانی ہسپٹل ایم سمجھاؤں گا کہ میں فل آٹو بک کر کے کلانی ہسپٹل ایم سمجھاؤں گا اگر آپ کے ساتھ والا بیمار آدمی سکھ پرسن کا ساریرک پرستطی فیزیکل کنڈیشن اس طریقے کا نہیں ہے کہ اتنا سیڑی چڑھ سکے تو آپ سیڑی میں مت چڑھئے اسٹیشن کی اسی سائٹ سے آپ فل آٹو بک کر لیجئے کچھ زیادہ پیسہ لے گا آپ کو ایم سمجھاؤں گا کلانی پہنچا دے گا لیکن اس کے بپریت اگر آپ کا بیمار آدمی جو ہے شیئر آٹو جانے کے پوزیشن میں ہے تو شیئر آٹو سستہ پڑتا ہے دن بھر شیئر آٹو ملتا ہے پردیپتہ بلاغر آپ کو یہ انفرمیشن دیا کیسا لگا بولی آپ یہ آٹو آپ کو 20 منٹ کے اندر 20 منٹ کے اندر ایم سمجھاؤں گا آپ ایم سمجھاؤں گا کلانی پہنچنے کے پہلے ہی آپ لال رنگ کا سسکائب بٹن دوا دیجئے ابھی دوا دیجئے بعد میں آپ بیجی ہو جاؤں گے ابھی دوا دیجئے بہت ٹائم ہے ابھی دوا دیجئے آپ بہت سمجھتہ بلاغر کو لائک اور سسکائب جوگ کیجئے مان لیجئے کہ آپ سومبال کو منڈے کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہتے ہو تو آپ فرائیڈے کو ہی موائل نمبر سے اپنا اپنمنٹ کنفرم بک کر لیجئے کنفرم بک کرنے کے بعد ایمز ہسپٹل میں آئیے اگر سیم ڈے اپوائنمنٹ کے ادھار پہ بک کر ہوگے اگر اپوائنمنٹ نہیں ملا تو سیکیورٹی گارڈ آپ کو ایمز ہسپٹل کے اندر گھسنے نہیں دے گا یہ جان لیجئے ایمز ہسپٹل میں اپوائنمنٹ پانے کا لائنڈ آئن نمبر سامنے دیا گیا ہے یہ نمبر ہے 03329516005 ہے اپنے موائل سے اس نمبر پہ آپ اپوائنمنٹ بک کروگے اُس ٹائم میں آپ کو آدھار نمبر بھی دینا پڑے گا اور آدھار کارڈ میں جو سپیلنگ آپ کا نام کا لکھا ہے اُس سپیلنگ کو بھی آپ کو بولنا پڑے گا یہ اپوائنمنٹ آپ کو سوم بار سے سکروبار تک منڈے سے فرائیڈے تک ٹین ایم سے ون پیم تک سبڑے دس بجے سے دوپر کو ایک بجے تک ملتا ہے یاد ہکیے سیٹرڈے سنڈے اور گورنمنٹ ہسپٹل کو ایمز ہسپٹل ٹوٹلی بند رہتا ہے ایمز ہسپٹل کلانی کے مین گیٹ کے پاس ہی کھانے پینے کا ایک بہت ہی سستہ ہوتل آپ کو ملے گا جہاں پہ 40 روپیس 40 روپے میں آپ کو بھیج میلز ملے گا جہاں پہ انڈا میلز ایک میلز only 50 روپیس 50 روپے میں آپ کو ملے گا جہاں پہ فیس میل مچھلی میلز آپ کو 65 روپیس میں ملے گا یہ بہت ہی سستہ ہے اور اس کے بغل میں ہی ٹی کافی پینے کا چھوٹا سا ایک دکان ملے گا جہاں پہ سگریٹ کھینی گھٹکا تمہاکھو سب کچھ اب لے سکتے ہو اس کے ساتھ ہی پردیپتہ بلوگر اب سے کیا چاہتا ہے دیکھئے آپ پردیپتہ بلوگر کو لائک اور سبسکر درم کیجئے گا آپ پردیپتہ بلوگر لائک اور سبسکر درم کیجئے گا